عورتوں کو جس طریقہ سے گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر آزادی کے نام پر نوکری کے نام پر پیشے کے نام پر ملازمت کے نام پر کمائی کے نام پر دولت کے نام پر ہر طریقے سے عورت کو باہر لایا جا رہا ہے جب عورت کمانے کی طرف نکل پڑی اس نے دین کو چھوڑ دیا اپنے عزت اور وقار کو چھوڑ دیا اپنے بڑوں کے عدب و احترام کو چھوڑ دیا گھر کی پرورش چھوڑ دی گھر کی دیکھ بھال چھوڑ دی بچوں کی پرورش چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اس نے جھوڑے بنائے اور مرد کے لئے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے سمجھ میں آجانی چاہیے کہ عورت کے زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں عورت کے زندگی کا اصل مقصد مرد کے لئے سکون پہنچانا اور گھر کے لئے سکون کا گہوارہ بنانا یہ اس کا اہم مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عورت کی طرف دیکھیں تو عورت شوہر کا دل خوش ہو جائے اور شوہر جب کسی کام کا حکم دے تو عورت انکار نہ کرے فوراً اطاعت کرے آج ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کے اندر اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے یہ تنقید نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے عورت کو چاہیے کہ اطاعت گداری کو اختیار کرے اور اپنے شوہر کے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنے ان الحمدللہ نحمده ونستعیله ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاند خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغطر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قوزا عظيما وقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اصا ربه انطلق اکن ان یبدلہ ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تیبات وابکارا محترم صدر جلسہ علماء اکرام ذمہ داران جمعیت و جماعت سامعین اکرام معزز خواتین پیانی ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس خیر امت کانفرنس میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ہمارا عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ خیر امت کی عورت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کہا جسے ہم اور آپ جانتے ہیں ہم اور آپ خیر امت ہیں اور خیر امت کو اللہ تعالی نے بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا ہے ان خصوصیات کو یاد رکھ کر اپنے وقار کو باقی رکھنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے خیر امت کی خصوصیات میں بڑی خصوصیت یہ ہے معروف کا حکم دینے والی اور منکراز سے روکنے والی تو اس موقع پر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا جو منکر چیزیں ہیں جو بری چیزیں ہیں جو ہمارے لئے زیبہ نہیں ہیں ان چیزوں کے پیچھے مت پڑیے آپ آئے ہیں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لئے خیر امت کے طور پر آئے ہیں خیر امت کے طور پر اپنے وقار کو باقی رکھئے ایسا نہیں کہ یہاں پر بھی چلتے پھرتے گزار دے فونوں میں گزار دے ہم سے پہلے مقردین نے آپ کو باہرہا توجہ دلائی ہے تو اس توجہ کی طرف خاص طور پر دہان دے کر اپنے وقار کو باقی رکھے آج چونکہ جو وہ موضوع ہے یہ موضوع ہمارا خاص طور سے عورتوں کا ہے خواتین کا ہے پیاری ماں اور بہنوں کا ہے زمنا ہم مرد حضرات بھی اس میں آ جاتے ہیں خاندان گھر بنتا ہے مرد اور عورت سے بنتا ہے ذمہ داریاں دونوں کے اوپر ہوتی ہیں بچوں کی تربیت کرنا بچوں کو پروان چڑھانا دونوں کی ذمہ ہوتا ہے لیکن خاص طور پر عورت کو اپنے طور پر اس کی اپنی ذمہ داری اس کی اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیشہ مردوں ہی کو قطاب نہیں کیا جب عورتیں آتی تو عورتوں کے لئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتا دیا کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اس دنیا کے لئے سکون کا گہوارہ بنایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب بھیجا دنیا کے اندر عورت نہیں تھی آدم علیہ السلام نے اپتا حق کو اظہار کیا اللہ تعالی نے عورت کو بھیج کر حضرت حویہ کو بھیج کر آدم علیہ السلام کے سکون کا ذریعہ بنایا یہ ہماری ابتدا ہے عورتیں اس بات کو جان لے اور مرد بھی اس بات کو جان لے تو یہ سب سے اہم مقصد ہے کہ عورت کو اللہ تعالی نے دنیا میں جو بھیجا ہے وہ سکون کے لئے بھیجا ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اس نے جوڑے بنائے اور مرد کے لئے عورت کو سکون کا ذریعہ بنایا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے سمجھ میں آجانی چاہیے کہ عورت کے زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں عورت کے زندگی کا اصل مقصد مرد کے لئے سکون پہنچانا اور گھر کے لئے سکون کا گہوارہ بنانا یہ اس کا اہم مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر امت کے سامنے بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بڑی بڑی ذمہ داریاں تھی ان ذمہ داریاں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبھا رہے تھے وہ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے دین کی تبلیغ کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں سے پریشانی لائق ہوئی یہ ہم کو سننے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس دین کی تبلیغ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشا تھے تو اس وقت آپ کی بیویوں کی طرف سے آپ کے لئے تشویش پریشانی بے خراری اور بے چینی شروع ہو چکی تھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیویوں سے مسالحہ کر لیجئے یعنی بات بتا دیجئے اگر تم کو دنیا کی ضرورت ہے مال و دولت چاہتے ہو لے لو میں دے دوں گا اگر آخرت کی ضرورت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی ضرورت ہے مال و دولت کو در کنار کر دو اور ہمارے ساتھ لگے رہو امہات المومنین نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے محرومی دنیا اور آخرت کی تباہی ہے ہر ایک نے مال و دولت کو چھوڑ دیا فقر و فاقہ کو اختیار کر لیا غربت کو اختیار کر لیا تندستی کو اختیار کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ گئے اس لئے آج امت کے لئے امہات المومنین کہلائے یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر امت کی جو عورت ہوتی ہے اس عورت کے اندر جو صفات ہونا ہے ان صفات کا ذکر جو کہ میں نے پہلے آیت سورة تحریم کے اندر سورة تحریم کی آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بیان فرمائے تو خیر امت کی عورت کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صفات میں خیر بتایا ہے اسے تلاش کرے ورنہ اس دنیا کے اندر ساری ہی عورت سکون کا گہوارہ ہے اس دنیا کے اندر ساری ہی عورت سکون کا گہوارہ ہے کچھ حلال طریقے سے اور کچھ حرام طریقے سے بیوی کی حیثیت سے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی سکون کا گہوارہ ہے اور بیوی نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی سکون کا گہوارہ ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اندر جن صفات کو دیکھنا پسند کیا ان صفات کی طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت میں بیان فرمایا اگر آپ اپنے بیویوں کو طلاق دے دے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیوی آتا فرمائے گا مسلمات مسلمان ہوں گی تاعت گزار ہوں گی مومنات ایمان والی ہوں گی مومن ہوں گی اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلْغَكُنَّ عَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ خانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ خنات پسند ہوں گی توبہ کرنے والی ہوں گی عبادت گزار ہوں گی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہم امت کی عورتیں ہیں تو ایسے صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے عورت کے اندر جب یہ صفات آتی ہے وہ اپنے بچوں کو ان صفات کا حامل بنا سکتی ہے عورت بات کو جب سمجھتی ہے اپنے بچوں کو وہی باتیں سکھا سکتی ہے اگر عورت ان باتوں کو نہیں سمجھتی ایسے صورت میں اپنی اولاد کو ان باتوں کو نہیں سمجھا پاتی آج دنیا کا علمیاں کچھ الگ ہے ساری دنیا عورت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور سب ہی لوگوں نے عورت کو اس کے گھر سے باہر نکال کر آزادی دلانے کی عورت کو اس کے گھر سے باہر نکال کر آزادی دلانے کی پکار لگا رہی ہے اور ہر میدان میں عورت کو لا رہی ہے سیاسی میدان ہو کاروباری میدان ہو ہر میدان میں عورت کو لایا جا رہا ہے اور ہماری عورتیں بھی اسی طریقے سے ان کے نقص خدم پر چلتے ہوئے آج اپنے وخار کو کھو رہی ہے اور اسے معلوم نہیں کہ خیر امت کی عورت کیسی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا آپ نبی بنائے جانے سے پہلے غارِ ہرہ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے اس وقت حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ غار میں بیٹھ کر اللہ تعالی کو یاد کرتے تھے حضرت قطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دور دور رہتے ہوئے آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ازواج متحرات آپ کے ساتھ معاون بن کر زندگی گزارتی تھی آج کے دنیا کا حال یہ بن چکا ہے عورتوں کو جس طریقہ سے گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر آزادی کے نام پر نوکری کے نام پر پیشے کے نام پر ملازمت کے نام پر کمائی کے نام پر دولت کے نام پر ہر طریقے سے عورت کو باہر لائے جا رہا ہے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کو دنیا میں سکون کے لئے بھیجا ہے کمانے کے لئے نہیں بھیجا کسی اور مقصد کے لئے نہیں بھیجا جب عورت کمانے کی طرف نکل پڑی اس نے دین کو چھوڑ دیا اپنے عزت اور وقار کو چھوڑ دیا اپنے بڑوں کے عدب و احترام کو چھوڑ دیا گھر کی پرورش چھوڑ دی گھر کی دیکھ بھال چھوڑ دی بچوں کی پرورش چھوڑ دی آپ جا کر جائزہ لیجئے شہروں کے اندر مرد اور عورت دونوں کمانے چلے جاتے ہیں بچوں کو کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے اب ان بچوں کے اندر دینی تربیت کیسے پیدا ہو کس طریقے سے آئے خیر امت کے عورت کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے عورت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عورت کون ہے ایو ناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت بہتر اب یہاں پر بتانا یہ ہے آج عورت کے حق میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ محبت کرنے والی ہو اپنے والدین سے محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو والدین کی بات تو الگ ہے مسائل تمام میاں بی بی کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں عورت کی محبت اپنے شوہر کے لیے ہو شوہر کے راحت کا سکون کا وہ خیال کرے جیسا کہ ہمارے سے پیشتر مقرر نے آپ کے سامنے بتایا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عورت جب گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بناو سنگار کا احتمام نہ کرے گی شوہر کیا کرے گا وہ محبت کس سے کرے گا اس کی پیاسی آنکھیں کس کی طرف جائے گی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ بن سور کر رہے اور اس کے آنکھوں کی تھنڈک بنے آپ ذرا غور کر کے دیکھئے ہمارے گھروں کا حال ہماری عورتوں کا حال ہمارے گھروں میں رہنے والی عورتیں کیا ایسا رہتی ہیں ان کے سارے کام کاج ان کا ٹائم ٹیبل جس کے اندر ان کو اپنے پہننے ووننے کے لیے خیال نہیں ہوتا اگر خیال بھی آتا ہے تو ایسے ویسے باتیں کہہ کر انکار کر دیتی ہے خیر امت کی عورت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس کی طرف توجہ دے فتنے سارے یہیں سے شروع ہوتے ہیں اور آدمی گھروں کے اندر لڑائی دھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں اگر عورت اپنے شوہر کا خیال کرتے ہوئے گھر کے اندر ٹھیک تھاک رہے اور اپنے شوہر کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے اور اسے راحت پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر وہ گھر بھی اچھا ہوتا ہے خیر امت کی وہ عورت بھی اچھی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی عورت بہتر ہے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عورت کی طرف دیکھو تو خوش ہو جاؤ جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو وہ فوراً اطاعت کرے کام کرنے کے لئے آمدہ ہو جائے میرے محترم بھائیو ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عورت کی طرف دیکھے تو عورت شوہر کا دل خوش ہو جائے اور شوہر جب کسی کام کا حکم دے تو عورت انکار نہ کرے فوراً اطاعت کرے آج ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کے اندر اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی یہ تنقید نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے عورت کو چاہیے کہ اطاعت گداری کو اختیار کرے اور اپنے شوہر کے لئے آنکھوں کی تھنڈک بنے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اپنی شوہر کو تکلیف دیتی ہے خور عین میں سے ایک خور بددعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے یہ آدمی جو تیرے پاس ابھی ہے وہ چند دنوں کے لئے تیرے پاس ہے یہاں پر دونوں کو بھی سوچنا چاہیے مردوں کو چاہیے کہ وہ حقیقی مسلمان صحیح مسلمان صحیح اخلاق کا پیکر بنے اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے دیندار شوہر کے لئے صحیح طریقہ سے اپنی زندگی کو سوپے جب یہ دونوں سیدھے ہوں گے تو ایسی صورت میں اپنی اولاد کو تربیت کریں گے اور اپنی اولاد کو اچھا راستہ بتائیں گے اب ایک بات یہ ہے کہ عورت اپنے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتایا ہے بہت ساری باتیں ہیں حدیث میں عورتوں کو چاہیے کہ خاص طور پر جو باب جو فضیلتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کرے اجتماعات میں حدیث کی کتابوں میں ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کرے تب جا کر عورت کے اندر اصلاح پیدا ہوگی ورنہ یہ دنیا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی اپنی آخرت بھی بگڑتے جائے گی اپنی آخرت بھی خراب ہوتے جائے گی عورت جب اپنے مسائل کو خود سمجھ جاتی ہے اپنی ذمہ داری کو خود سمجھ جاتی ہے تو وہیں سے چراغ بنتی ہے اور اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت کرتی ہے اپنی بیٹی کو اگر کسی کے گھر بھیجتی ہے تو انہیں چیزوں سے مالہ مال کر کر وہ بھیج سکتی ہے آج یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے خیر امت کی عورت حوص کا شکار ہو گئی ہے دنیا داری کا شکار ہو گئی ہے آج اس کے اندر نماز نہیں دین کی پابندی نہیں ہجاب نہیں برخہ نہیں اگر ہائے بھی تو اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ اور ہے ان تمام چیزوں کو سار میں رکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر غور کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر امت کی عورت کے لیے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ یعنی مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ عورت جب دین کے کاموں کے اندر آگے بڑھتی ہے تو کبھی نہ رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بنا فرمایا جب عورت مسجد کو جانا چاہتی ہے تو آپ نے فرمایا عورتوں کو مسجد کو جانے سے مت رکھو دین کی کاموں میں وہ آگے بڑھتی ہے تو دین کے کاموں میں آگے بڑھنے سے نہ رکھیں تو بہرحال یہ تمام مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ہی وقت میں نہیں بیان کی جا سکتی میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقہ سے ہم لوگوں کو خیر امت بنایا ہے اسی طریقہ سے ہماری عورتوں کے اندر بھی خیر امت کے اوصاف پیدا فرما دیں اور ہم مردوں کے اندر بھی خیر امت کے اوصاف پیدا فرما دیں اور ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ